اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو فائنلی ٹیکنو نے بھی پاکستانی مارکٹ میں اپنے ایک بجٹ سمارٹ فون لانچ کر دیا ہے جی ہاں گئیز میں بات کر رہا ہوں ٹیکنو سپار گو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی یہ سمارٹ فون اس ٹیم میرے پاس آ چکے ہے اور آج میں سمارٹ فون کی انبوکسنگ کرنے والا ہوں اور آپ لوگ کو اس فون کے حوالے سے اونیسٹ اوپینین دینے والا ہوں سو اگر آپ لوگ کا بجٹ کچھ انڈر ٹوئنٹی فائنٹی فائنٹی فور کو پرچیز کرنا چاہیے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ لینا آپ لوگ کے تمام ڈاؤٹس کلیر کر دوں گا اسی ویڈیو میں اس سمارٹ فون کے حوالے سے کہ اس سمارٹ فون میں اچھائیاں کیا ہے برائیاں کیا ہے آپ لوگ کو اپنے قیمتی پیسے سمارٹ فون کے اوپر سپینڈ کرنے بھی چاہیے یا پھر نہیں بیسیکلی ٹیکنو نے اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا ہے چار جی بی ریم چون سر جی بی روم والے ویڈینٹ کے ساتھ پرائس رکھی گئی ہے ٹونٹی فور تھاؤزر روپیز اور بھئی سٹوک نہ ہونے کے وئے سے یہ سمارٹ فون اپنی انوائز پر ہی سیل ہو رہا ہے یعنی کہ آپ لوگ کو بھی ٹونٹی فور تھاؤزر روپیز کی پرائس میں ہی ملے گا کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اب اس فون میں ایسا کیا ہے کہ آپ لوگ کو اپنے قیمتی چوبیس ہزار روپے اس سمارٹ فون کے اوپر سپینڈ کرنے چاہیے تو آو یار اس سمارٹ فون کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے انبوکسنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی کیا بھی ویڈیو کو لائک کر تو بہت سارے لائک کرنے ہیں اگر آپ لوگ لائک کرو گے تو یار اس چیز سے مجھے کافی زارا موٹیویشن ملتی ہے ایک اچھا سا کومنٹ بھی کرنا ہے آپ لوگ کی کیا رہے ہیں اس فون کے حوالے سے شیئر بھی کرنا ہے چینل پر پہلی باری آئے تو سبسکرائب کرو کیونکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ کونٹینٹ آپ لوگ کو اسی چینل کے اوپر ملتا رہے گا سب سے پہلے انبوکسنگ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا باکس مل جاتا ہے ٹیکنو سپارگ گو ٹونٹی ٹونٹی فور کا بڑا سارا یہاں پر گو ٹونٹی ٹونٹی فور کو مینشن کیا گیا ہے ریم ویرین کو مینشن کیا گیا ہے سپارگ کو مینشن کیا گیا ہے اور سامنے یہاں پر 90 ہرس کو بہت زیارہ ہائلائٹ کر کے مینشن کیا گیا ہے خیر باکس کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیوائس مل جاتی ہے اور میرے پاس جو کلر ہے یہ بلیک کلر ہے اس کو رکھتے ہیں ابھی سائٹ پر مزید چیک کرتے ہیں کہ بھائی باکس میں ہمیں کیا ملتا ہے مزید باکس کو اوپن کرنے پر ایک ورنٹی کارڈ ملتا ہے یعنی کہ 13 منت کی یہاں پر آپ کو ورنٹی مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک سلیکن کیس ملتا ہے جو کہ سوفٹ ہے اور اچھی کوالٹی کا پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہ وائٹ کلر میں آتا ہے نیکسٹ آؤٹ آف دی باکس ٹین وارڈ کا ایک چھوٹا سا چنونونونو سا چارجر ملتا ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ چھوٹا سا چارجر پروائیڈ کیا گیا ہے اور فون کے اندر پانچ سر ایمیج کی بڑی بیٹری ملتی ہے لائک اگر آپ لوگ اس سے چارج کرو گے نا تو میرے خیال میں تین ساڑھے تین گھنٹے میں سمارٹ فون جو ہے وہ زیرو ٹو ہنڈرڈ فول ہوگا اس کے بعد ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی والی کیبل مل جاتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ چوبیس اوزار کی پرائیس میں ٹیکنو والے آپ لوگوں کو ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں سم ایجکشن ٹول مل جاتا ہے that's it let's keep everything aside اب آتے ہیں اپنی ڈیوائس کی طرف so here is the first look of ٹیکنو سپار گو ٹوینٹی ٹوینٹی فور میرے پاس جو کلر ہے یہ بلیک کلر ہے اور دیکھنے میں کافی زیادہ خوب کرتا ہے design کو بار میں discuss کرتے ہیں پہلے physical overview کی بات کرتے ہیں downside کی بات کرو تو یہاں پر ایک speaker grill ہے type c کی port ہے microphone ہے ساتھی 3.5 mm کا audio jack بھی مل جاتا ہے right side کی بات کرو تو یہاں پر power off and on button مل جاتا ہے جس کے اوپر fingerprint scanner کو بھی implement کیا گیا ہے اور اس کے upper side پر volume up and down keys بھی مل جاتی ہیں upper side کی بات کرو تو یہاں پر secondary speaker provide کیا گیا ہے یعنی کہ اس smart phone کے اندر dual stereo speaker آتے ہیں اب speaker کی quality کتنی زیادہ اچھی نکل کر آتی ہے یہ ویڈیو میں آگے چل کے discuss کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگ رہے تو kindly آپ لوگ نے ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے left side کی بات کرو تو یہاں پر آپ کو sim tray مل جاتی ہے sim tray کو باہر نکالے تو آپ لوگ کو dual sim کے ساتھ dedicated slot بھی مل جاتا ہے یعنی کہ آپ لوگ وہ sd card لگا کے memory کو extend بھی کر سکتے ہیں سو اب بات ہوں میں smart phone کے design کے طرف first of all smart phone کے design کو دیکھو design کتنا زیرا خوبصورت نکل کر آتا ہے basically یہ black color ہے اس میں اور بھی color آتے ہیں اور جو دوسرے color ہیں وہ اس سے بھی زیارہ خوبصورت نکل کر آتے ہیں خیرد design تو کافی زیارہ خوبصورت provide کیا گیا ہے back plastic کے دیکھنے کو مل جاتی ہے frame بھی plastic کا provide کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ smart phone کی back پر جیسے fingers لگاتے ہیں finger پر smudges آتے ہیں اور وہ فوراں سے غائب ہو جاتے ہیں اور ہاں آپ لوگ smart phone کو بغیر cover کے use کر سکتے ہیں اور cover جو ہے وہ آپ لوگ کو box میں مل جاتا ہے شاومی والی حرکت جو ہے وہ techno والوں نے نہیں کی اور ساتھ ہی smart phone کی back پر ایک بڑا camera module ملتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ کو dual cameras کا setup provide کیا گیا ہے تو آپ لوگ کو یہاں پر cover کا use کرنا ہی پڑے گا یعنی کہ finger پر لگتے ہیں اس چیز کے لیے تو آپ لوگ cover کا use نہیں کر سکتے لیکن اس کے جو cameras ہیں یعنی کہ circles ہیں وہ باہر کی طرف ابرے ہوئے جیسے آپ لوگ table پر رکھو گے تو scratches وغیرہ لگ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کو cover کا use کرنا پڑے گا خیر back پر آپ لوگ کو dual cameras کا setup ملتا ہے جس میں main sensor 13 megapixel کا ہے secondary 0.08 megapixel کا کوئی ان کا sensor دیکھنے کو ملتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی وہ کون سا sensor ہے آپ لوگ main sensor کو ہی لے کر چلیں جو کہ 13 megapixel کا ہے اور میں نے smart phone کے front and back camera سے کچھ camera sample کلک کی ہیں وہ میں آپ لوگ کو show کر دیتا ہوں اور ساتھی اسی camera module میں LED flash light بھی مل جاتی ہے جیسا کہ آپ لوگ smart phone کے camera sample دیکھ رہے ہیں smart phone کا front and back camera جو ہے وہ daylight میں جب soft light ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ decent performance دے دیتا ہے لیکن کافی زیادہ جگہ پر light کو control نہیں کر پاتا جب آپ لوگ night میں کھیجتے ہو picture تو وہاں پر skin tone جو ہے وہ بہت ہی زیادہ yellowish کر دیتا ہے جو کہ کافی زیادہ بری چیز ہے and one more thing day time میں بھی smart phone کا جو camera ہے وہ human skins کے colors کو natural نہیں دکھاتا پھیکے پھیکے colors آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر میں کوئی product کی بات کروں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے red color کا کپڑا ہے اس نے اس color کو جو ہے وہ purple کر دیا ہے مطلب کہ colors کو بالکل بھی control نہیں کر پاتا so overall smart phone کا camera day time میں اور night میں کافی زیادہ struggle کرتا ہوا نظر آیا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے میری pictures کا بیڑا گھر کر دیا night والی pictures کا yellow کر دیا میرے کو پورا بھائی سمجھ نہیں آرہی کہ یاری کیسا camera ہے night میں تو بھائی بالکل ہی فارق camera ہے day time میں کہیں کہیں پر جو ہے وہ decent picture لے لیتا ہے otherwise وہاں پر بھی آپ لوگ کو پھیکے پھیکے colors دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہاں آپ لوگ smart phone کے front and back camera کی help سے easily 1080p 30 episodes تک video shoot کر سکتے ہیں بس نام کا ہی camera ہے ویسے اس کا کام کوئی بھی نہیں ہے اور آپ لوگ smart phone کو جو ہے وہ صرف normal use کے لیے purchase کر سکتے ہیں جیسے کال وغیرہ کرنی ہو youtube وغیرہ دیکھنی ہے facebook, social media کا use کرنا ہے video call کرنی ہے کسی کے ساتھ تو اس کام کے لیے smart phone بہترین ہونے والا ہے یا پھر آپ کو ایک بڑی battery چاہیے تو display کی بات کرو تو اس smart phone میں 6.6 inches کے IPS panel ملتا ہے 720p کی resolution ہے 90 hertz کا refresh rate مل جاتا ہے and center punch hole کے ساتھ 8 megapixel کی selfie بھی provide کی گئی ہے اور اس smart phone میں بھی آپ لوگ کو dynamic island والا option دیکھنے کو مل جاتا ہے bezels and chin کی بات کرو تو بجٹ کے لحاظ سے اتنی ہی bezels and chin ہوتی ہیں لیکن chin مجھے تھوڑی سی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ decent ہے بجٹ کے لحاظ سے آپ لوگ کو یہی ملے گا اور کیا ملے گا آپ کو باقی indoor and outdoor visibility کی بات کرو تو indoor کے اندر تو یہ smart phone کافی زیادہ اچھا perform کر لیتا ہے لیکن colors یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پھیکے دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت زیادہ sharp دیکھنے کو نہیں ملتے outdoor کی بات کرو تو direct اگر آپ لوگ smart phone کو sunlight میں use کرتے ہیں تو وہاں آپ پر smart phone کا display جو ہے وہ کافی زیادہ struggle کرتا ہوا نظر آیا ہے یعنی کہ آپ لوگ smart phone کو direct sunlight میں use کرو گے نا تو آپ لوگ کو کافی زیادہ problems ہوں گی android version کی بات کرو تو یہاں پر techno نے بیڑا گھر کر دیا ہے basically smart phone کے اندر provide کیا گیا ہے android 13 go edition yes guys smart phone کے اندر آپ لوگ کو go edition دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ android کا lighter variant ہوتا ہے یعنی کہ mostly smart phone کے اندر applications ہو ہیں وہ lighter version والی ہی چلنے والی ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں pre installed tiktok light دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ facebook light بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور bloatwares games smart phone کے اندر بھر بھر کے دی ہوئی ہیں اور smart phone کے اندر ads بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے mind میں رکھنی ہے chipset کی بات کرتے ہیں smart phone میں unisoc t606 والی chipset provide کیا گیا ہے جو 12 nanometer کی fabrication پر base کرتا ہے لیکن performance کے لحاظ سے ایک کافی زیادہ اچھا chipset ہے اب جس budget کے اندر یہ smart phone آ رہا ہے اس budget میں بھائی یہ اچھا chipset ہے تو بھائی chipset کے حوالے سے مجھے کوئی بھی complain نہیں ہے باقی اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس smart phone میں PUBG چل جائے گی تو PUBG light چل جائے گی PUBG مجھے نہیں لگتا کہ اس smart phone میں چلے گی PUBG light اس smart phone میں ضرور چل جائے گی اس میں بھی آپ لوگوں کو جہاں پر رش والا سین ہوگا تو وہاں پر یہ smart phone کافی زیادہ لیک کرتا ہوا نظر آئے گا سو اب بار یہ آتی ہے smart phone کے finger brand scanner کو ٹیسٹ کرنے کی بیسیکلی smart phone میں یہ finger brand ہے یہ میں نے لگایا سو بھائی finger brand scanner جو ہے وہ کافی زرادہ quick and responsive ہے لگاتے ساتھ ہی own ہو جاتا ہے کافی زرادہ quick and responsive ہے تو یہ چیز مجھے کافی زرادہ اچھی لگی اب face unlock کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ face unlock جو ہے وہ کتنا زرادہ fast ہے سو بھائی face unlock بھی یہاں پر کافی زرادہ fast نکل کر آتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو بھائی speed جو ہے face unlock کی اور finger brand کی جو ہے وہ کافی زرادہ quick and responsive ہے smart phone کے speakers کو test کرنے کی basically smart phone میں dual stereo speaker provide کیے گئے ہیں اب speaker کتنا زرادہ loud نکل کر آتے ہیں یہ ابھی چیک کرتے ہیں سو بھائی price range کے حساب سے دیکھا جاتا تو smart phone کے speakers کافی زرادہ loud نکل کر آتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ loud نہیں ہے لیکن normal سے اچھے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ speakers کے لحاظ سے definitely smart phone کو choose کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی movie وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو جو ہے وہ چاس آنے والی ہے آواز کی لیکن display کی بات کرو تو بھائی display میں جو ہے وہ تھوڑا سا colors کے issues آنے والے ہیں سو لاسٹ میں بات کرتے ہیں battery کے تو یہ smart phone type c کے ساتھ آتا ہے جو کہ اچھی بات ہے 5000 mh کی battery ملتی ہے جس کے ساتھ 10 watt کا ایک normal adapter بھی ملتا ہے تو میرے حساب سے یہاں پر 18 watt کی fast charging ہونی چاہیے تھی کیونکہ دیکھو 10 watt میں کب charge ہوگا phone 18 watt ہوتی تو کم از کم 2 گھنٹے 10 منٹ کے اندر charge تو ہو جاتا ہے لیکن اب یہ smart phone جو ہے تقریباً 3-3 گھنٹے میں charge ہوگا اور پورا دن جو ہے وہ یہ smart phone آپ لوگ کا easily نکال جائے گا and one more thing اس smart phone میں آپ لوگ کو چپکے والی car recording کا option مل جاتا ہے جو کہ dedicated provide کیا گیا ہے دوسری بات اس smart phone میں OTG کی سہولت بھی مجود ہے سو بھئی یہ تھی smart phone کے unboxing and quick review ویڈیو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے comment section میں ضرور بتائیے گا اور smart phone میں front پر light بھی آتی ہے کافی زیادہ لوگ یہ question کرتے ہیں کہ smart phone میں front پر light آتی ہے تو بھئی smart phone کے front پر flash light provide کی گئی ہے اگر آپ لوگ کا پھر بھی کوئی question ہے تو comment section میں ضرور پوچھ لیجئے گا سو امید کرتا ہوں کہ اس آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کافی زیادہ پساند آئی ہوگی اگر پساندی تھی ویڈیو کو like کرو share کرو comment کرو subscribe کرو میں ملتا ہوں آپ کو connection میں تب تک لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ